بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فارمنگ ایکسپورٹ میں خوش آمدید میں ہوں سجاد احمد آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک نئی ویڈیو اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لحسن نارک جیون کی برداشت یا پٹائی کب کرنی ہے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ آج سمجھانے والا ہوں کیونکہ یہ آج کی ہماری آخری ویڈیو ہے اس سے پہلے بھی میں چھ سات ویڈیو بنا چکا ہوں اور سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز آپ کو سمجھا چکا ہوں یہ آج کی ہماری آخری ویڈیو ہے لحسن کے حوالے سے نارک جیون کے حوالے سے اور اس میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کیس کی پٹائی کس تاریخ کو کس ماہ میں کرنی ہے ناظرین نارک جیون لحسن کی برداشت جو ہے عام طور پر پندرہ مئی کے لگ بھگ کی جاتی ہے واضح رہے کہ دیسی سفید اور فارمی گولڈن کی جو پٹائی اور برداشت کی وسط اپریل تک ہو جاتی ہے اسی طرح لحسن نارک جیون دیسی سفید اور فارمی گولڈن سے تقریباً ایک مہینہ لیٹ برداشت ہوتا ہے اس کی پٹائی جو ہے ایک مہینہ لیٹ ہو جاتی ہے موسم اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کی جو برداشت ہے دس پندرہ دن جو ہے آگے یا پیچھے بھی ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے نہیں اس کا جو ہے دس پندرہ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم جو شدید گرمی ہوتی ہے تو اس کی برداشت کا جو ٹائم ہے وہ آپ آگے پیچھے جو ہے کر سکتے ہیں لیسن نارک جیون کا بیج جو ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہاں سے ملے جا بیج حاصل کرنے کی سب سے بہترین جگہ تو وہ ادارہ ہے جس نے اس ورائٹی کو تیار کیا ہے یعنی ہارٹی کلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نیشنل ایگری کلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد لیکن اس ادارے کے پاس اس سال بھی جو ہے دستیاب نہیں ہے اگلے سال اس ادارے سے بیج ملنے کی توقع ہے بیج حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ وہ ترقی پسند کاشت کار ہیں جنہوں نے پچھلے سال نیشنل ایگری کلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد سے بیج حاصل کر کے کاشت کیا تھا اور اس سال وہ اسے بطور بیج کاشت کر رہے ہیں ان لوگیں کی تفصیل بھی آپ کو ہارٹی کلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے مل جائے گی کہ فلان فلان بندے جس نے بھی لینا ہوتا ہے یا لے کر جاتا ہے تو وہ جو ہے اسے جو اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیتے ہیں نمبر وغیرہ بھی لے لیتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہیں اور ان کو سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں سمجھاتے رہیں جیسا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں سب کچھ بتا چکا ہوں تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایک نئی چیز کے ساتھ نئے سٹیپ کے ساتھ پھر ملوں گا تب تک کیلئے سجاد احمد کی اجازت دیجئے اللہ نکہ بان